بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محزز اور قابل صد احترام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو آسان طریقے سے کورس ٹو کے صفحہ پانچ الحمدللہ اور اس کے اشارہ تیسرا اشارہ جو سی ہے اس کے اس کلاس میں خوشاندید کہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم پڑھتے پڑھتے اس لیول پر آ گئے ہیں کہ آپ کورس اختام کی جانے بڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے آپ دورائیاں بھی کر رہے ہیں آپ اچھی تیاری بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے کیسی من میں پڑھا تھا تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے تو اپنے عمل سے اپنی اچھی تیاری سے آپس میں قرآن سیکھنے کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے کہ میں نے دوستروں سے اچھے نمبر لینے ہے میں نے ٹاپ کرنا ہے میں نے اس کورس کے اندر میں نے زندگی کے لیے تو بڑی منتے کی بڑا بھاگ دوڑ کی تو میں نے قرآن سیکھنے کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے محنت کرنی ہے اور اچھی پوزیشن لینی ہے انشاءاللہ تو اوورال مضامین آپ کو پتا ہے متقین کافرین منافقین کے تین گروہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پھر قرآن نے کیا دعوت پیش کی اللہ رب العزت کے تو سب سے پہلے کیا لوگوں کو دعوت یہ دی گئی کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور پھر قرآن نے جو دعویٰ کیا کہ تم کوئی لے آؤ ان کو تم صادقین سچے ہو تو کوئی لے آؤ اس سے سورت تو اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ شروع ہوا ہے جو اب ہم پڑھے ہیں الحمدللہ ہم نے پورے اس کورس کو اپنی پانچ انگلیوں کے اوپر رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس کے سارے اشارے اور ان اشاروں کو ہم نے اب تو بہت اچھا دھور آ چکے ہیں بار بار دھور آئے ہیں تو آئیے ایک دفعہ پھر آج دھور آ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایک صفحے کے آپ اشارے دھور آتے جائیں اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا پانچمہ صفحہ ہے اس کی جانب آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے اشاروں کو دھور آنے کے لیے کون بازی لے گا سب سے پہلے کون آنا چاہے گا جو جی چلیں جی برادر محمد صدیق جی برادر آج ماشاءاللہ ساری برادر برادر زفر بھی ہیں آپ کے بعد تو برادر محمد صدیق پہلے آپ کروا دیں اللہ کی تعریف دعا مطقیوں کے لئے ہدایت مطقیوں کی صفحار کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں پسادی اور بے حکم دو رخے آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیلنج وعید وہ بشارت بچھر کی مثال گمراہ کون کفر کیسے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی اور برادر زفر اگر آپ اس کے شورٹ اشارے کروا دیں ہمیں سارے جی سیکھیں سارے خورت تعریف دعا کدایت صفات منافقین منافقین یہ تھے چار صفحے پھر پانچمہ صفحہ جو ہے میسیس نصراللہ ابھی آپ جو اس کے اشارے ابھی کروائیں گی اس میں ہم نے چار نئے اشارے جو انشاءاللہ وہ دیکھے ہیں خلیفہ پر سوال پڑھ چکے ہیں اسما کی تعلیم بھی پڑھ چکے ہیں سجدہ اور ابلیس آج پڑھیں گے اور یہ الفاظ اسی اشارے کے اندر نظر آ رہے ہیں وَاِسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ تیس جدو یہاں سے سجدے کا لفظ تو سب نے کیا یہ آدمہ فس جدو اللہ ابلیس یہاں سے ابلیس کا لفظ اور پھر آگے انشاءاللہ فسلانہ اور توبہ کا اشارہ ہم کل پڑھیں گے تو جی آپ کروائیے اشارے پانچویں انگلی اشارے جی ساتھ کریں خلیفہ اسما سجدہ توبہ سو خلیفہ پر سوال اسما کی تعلیم سجدہ اور ابلیس اور فسلانہ اور توبہ تو اس کے شورٹ اشارے بھی ہوگئے خلیفہ اسما سجدہ اور توبہ الحمدللہ تو آئیے آج کے سبق کی جانے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کے اندر اسباق رکھے ہوئے ہیں تو ہم پہلے بات کر چکے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہیں نوازہ علم جیسے عظیم الشان دولت دی اور انہیں نامات کا ذکر ہو رہا ہے پھر حضرت آدم کی مزید ان کے اکرام ان کے عزت اور مقام میں اضافے کے لیے سارے فرشتوں کو کہہ دیا انہیں سجدہ کرو تو وہ واقعہ یہاں پر چل رہا ہے تو قرآن کی نایات سے ہم سبق کیا لیں گے کہ سب سے پہلے حضرت آدم کا اکرام فرشتوں فرشتوں ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور پھر تکبر اور حسد جو ہے شیطانی صفات ہیں ہم نے ان سے بچنا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے ایک طرف لے جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کفری ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے اور گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤں یعنی جہاں گناہ اللہ نے فرمایا تھا تو گناہ کی جگہ کے قریب بھی جانا جو ہے نا بعضوں کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں میں جاؤں اور وہ تو بہتر یہ ہے کہ انہی سے دور ہی رہا جائے اور اللہ نے الحمدللہ ہر گزر کے لیسن کے ساتھ قرآن ہمارے لئے اور آسان اور قریب اور جانا پچھانا اور اجنبیت میں کمی ہو رہی ہے تو اب ہم ان آیات مبارکہ کو جب آپ سنیں گے آپ ان پر غور فرمائیں پھر میں آپ سے سوالات پوچھوں گا آپ نے ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے توجہ سے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبد المحمن صاحب کو کہ وہ تلاوت سنا کریں آیات مبارکہ مبارکہ وَلَا تَقْرَبَا ذِهِ الشَّجَرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِمِينَ سَنَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدللہ تو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کی باری ہے اور ہم ہر چیز کو دور آئیں گے تاکہ آپ کا جو ہے وہ جس کی کوئی تھوڑی بہت کم دوری ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے اور پھر انشاءاللہ آگیا ہے آپ کو پڑھیں گے پھر دور آئی ہوگی پھر اس پر بات کریں گے پھر آپ کو ترجمہ کریں گے پھر انشاءاللہ آپ وک بک کریں گے تو اتنی دور آئی ہو جائے گی کہ پھر ہمیں ہر لفظ جو ہے بلکل ازبار ہو جائے گا تو وَا کا مانا وہ بتا ہے جسے پہلے نہیں آ رہا تھا یا نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے جو پہلے ہی لفظ ہے عربی کا یہاں پر وَا اس کا مانا کیا ہے اس کا کوئی اور مانا بھی پڑھا ہم نے وہاں کا قسم قسم میں نے کہا چلیں یہ پوچھ لیتا ہوں اگر یہ آسان تھا تو کل نہ جو ہے کل نہ اس کا اشارہ کریں کس طرف کیا آپ نے اپنی طرف اپنی طرف جمعہ کا اشارہ ماضی کل نہ ٹھیک ہے جی تو کالا کالو کلتا کلتو کلتم کل نہ ٹھیک ہے جی ہم نے کہا للملائکہ دی ٹکڑے کریں کتنے ہوں گے دو اور ملائکہ کلکل ٹھیک ہے دو لی اور الملائکہ کلکل صحیح ہے اگلا لفظ جو ہے نا آپ کے خیال میں یہ کیا ہے ساجدہ ساجدہ کے اس سے ہے اچھا اور اور آپ کے انہیں فیلے امر ہے امر ہے تو اچھا اب مجھے کوئی بول کے دکھائے آپ میں سے کیسے بولیں گے اس کو اس جود اس جود اس جود اس جود اس جود دیکھیں اس جود اس جود اس جود صحیح فرما رہے ہیں تو اس جود سے اس جود تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے اس طرح کو کوئی امر پڑھا ہے جس میں اس جود آپ نے افعال تو پڑھا ہے آپ نے اس ماہ تو پڑھا ہے ادھرد تو پڑھا ہے آپ نے اس جود طرح کا اس کوئی نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو خود سوچنا بھی جائیں نا ایسے موقع کے اوپر کہ اگر یہ امر ہوگا تو کون سوال ہوگا تو ساجدہ یس جود سے اس جود اس جود ٹھیک ہے جی تو اس جود نصر کے پیٹرن پر ہے نصر کے پیٹرن پر ہے انصر اس جود تو اس جود اور اگلا حرف جو ہے کتنے ٹکڑے بنیں گے لی آدمہ دو دو ٹکڑے بن گے لی اور آدمہ تو فا سجدہ دو اب یہاں پہ کون سا فیل ہے یہ سجدہ 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 کیا بلکل ٹھیک ہے اللہ کا مانا جلدی سے سوائے تو آتا ہے وہ ہوا وہ تھا ٹھیک ہے جی من القافرین قافرین کیا ہے اسم اسم فیل حرف میں سے کیا ہے اسم اسم کون سے اسم جمع اسم جمع جمع سالم پائل پائل ہے کافر کفر کرنے والا انکار کرنے والا سے کافرین اس کی جمع ٹھیک ہے جی کلکل ٹھیک ہے وَقُلَّا يَا آدَمُ اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے ذرا آپ میں سکر پڑھ کے بتائیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں دیکھیں آپ کے پیش تھا نا آپ کو فوری سمجھ جائے نا چاہیے آگے پیش آیا تو یہ اسکون ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اب آسانی کے لیے اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ ذہن میں رکھ لیں عمر کے جو سیلیہ آپ نے چار اب وہ آپ کے پڑھے ہیں اس میں دیکھیں پہلے والا جو فعال ہے اس سے افعال زیر سے بنتا ہے اور صرف ناصرہ میں اسکون پیش سے بنتا ہے داروا میں بھی زیر سے ادرب بنتا ہے اور سامیہ میں بھی اسما بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیش جو ہے نا عمر کے اندر صرف ناصرہ والے اس پر آتی ہے اور اس کا عمر کیسے بنتا ہے شروع میں پیش ہوتی ہے اسکون انسر یاد ہے آپ کو تو اب یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ذہن میں بٹھا لیں تو جہاں کہیں قرآن میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے افعال آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی ٹھیک ہے جی؟ سو اسکون انتا انتا تو ہمیں پتا ہے نا سب کو یہ تو پہلا سبق ہے ہمارا سب سے پہلے انتا ٹھیک ہے تو وہ آگے کیا لفظ ہے اس کے کتے ٹکڑے کریں گے؟ دو ٹکڑے اسم ناؤن اسم ناؤن اسم ناؤن اسم ناؤن کیو سی ٹو کے سبق میں کیو سی ٹو کے ہم وقت میں کسی نے ایسی غلطی کی کہ میں نے سوچا نہیں ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ علیف لام لگا ہو تو یہ اسم ہوتا ہے بالحال کوئی مسئلہ نہیں ہے I am always ready to tell اور آپ you should always be ready to ask پوچھا بھی کیا کریں نا آپ تو جنہ اگلا لفظ ہے واقلا اچھا واقلا جو ہے نا واقلا لپ کر لیں اور پوچھا جو لفظ ہے نا اس کو آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ کونسی فارمیشن ہے یہ افعال میں سے ہے ہم نے یہ فارمیشن نہیں پڑھی لیکن آج سے انشاءاللہ یہ شروع ہو رہی ہے یہ بار بار آئے گی تو ہم ان کی طرف اس کو بھی دیکھیں گے سو منہا آپ صرف مجھے یہ بتا دیں منہا کہا ضمیر کے سسم کی طرف لوٹ رہی ہے جنت کی طرف جنت کی طرف ٹھیک ہے جی راغہ دن راغہ دن اسم فیر حرف کیا ہے اسم اسم ہے اور رغبت کے لفظ سے اس کو تھوڑا اردو میں ہم رغبت کا لفظ ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا ملالیں پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں ہائی سو شیٹو ماں تو یہ الفاظ آپ کے سپاس نئے نئے آرے ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے تو ہائی سو آ نہیں اگلا لفظ شیٹو تو میرا خیال ہے آپ لوگ تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو ترے لیٹ کر سکتے ہیں اس پھیر سے آیا یہ شاہ آ شاہ آ شاہ آ very good excellent یہ ہماری بہن جو ہے نا یہ extra five points ان کے بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس کا مطلب ہے یہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کا معنی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا تمہاں لگا ہے تو یہ نئی فارمیشن ہے آگے ہے والا وا اور لا آپ کو پتا ہے اور نہیں تقرابا یہ بھی فارمیشن نہیں ہے اور پھر جو ہے یک ربو سے تقرابا قریب سے ہاں قریب سے بلکل ٹھیک ہے قرب سے تو تقرابا کی فارمیشن ہے has has he کا اشارہ سب لوگ کو یاد ہے مانا بھی یاد ہے جی کیا مانا ہے has he یہ 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 مونس مونس کی یہ اور has he کونسی مونس آئی ہے جس کی وجہ سے کہ مونس کی ہے سمال ہوئی ہے ہی has he has he has he shajarata تو کیا ہے مونس کے یہاں پر shajara 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 بالکل ٹھیک ہے بولتا اور فاتح کونہ یہ بھی جنا کانا کا ٹیبل اس سے کونہ جب اگنا تو تھا مونجبر علف نا والی فارمیشن آجب دیکھیں گے اور من الظالمین تو من کا منہ سے اور ظالم سے ظالمین ٹھیک ہے تو یہ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اب ہم سارے اس کو پڑھیں گے اور الحمدللہ کافی چیزیں ہمیں پہلے سے آتی ہیں لیکن اس میں نئی چیزیں ہیں اس لیے ہم انہیں ضرور غور سے دیکھیں گے سو سب سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس جُدُو لِعَادَمَا فَسَجَدُوهُ إِلَّا إِبْلِيسِ وَا اور اِذْ کا مانا آپ سب کو پتا ہے اور جب کُلْنَا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوں سے اس جُدُو یہ ماشاءاللہ آپ سب نے سی بتایا اس جُدُو ہاں جو تھوڑا بہت جنہوں نے اس جُدُو کا وہ اب اس ٹپ کو ذہن میں رکھ لیں تو اس جُدُو اس جُد اس جُدُو سجدہ کرو اس کو لِعَادَمَا آدم کو اب جیسے جب یہ ایسے افعال آئے نا آپ کو فوری سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ اس کے وزن پر ہے تو پھر مجھے کیا میں سارا ٹیبل بنا سکتا ہوں یا بنا سکتا ہوں اب تو آپ اس قابل بھی ہے نا تو آپ کہیں گے اچھا ساجدہ یہ ساجدہ یس جُدُو اس جُد ساجد مسجود سجدہ تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے تو اس جُدو سجدہ کرو لِعَادَمَا آدم کو فَسَجَدُو تو یہ بلکل صحیح فرمایا تھا آپ میں کہ ساجدہ ساجدو ماضی جمع کا سیگا کہ پس انہوں نے سب نے سجدہ کیا اللہ سوائے ابلیس ابلیس کے ابا ابا کا معنی کیا ہوتا ہے جو انکار کرے پھر جائے بات نہ مانے ابا منکر اس نے انکار کیا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَا وَسْتَقْبَرَا اور تَقْبُر کیا ابا اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا تو یہ دو الفاظ آپ نے ذرا ابا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو اس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا اور کٹھے دون الفاظ آئے ہیں ابا وستقبرا کس نے کیا ابلیس نے اللہ ابلیس ابا ابا یابا اس کا برحال چونکہ ہم نے اب یہ پڑے نہیں ہے تو افعال آپ اس کو ویسے یاد رکھیں گے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا ابن وستقبرا یہ بھی جو ہے مزید فی کے افعال میں آپ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کیو سی کمپلیٹ ہو رہے کیو سی تری میں جائیں گے پھر آپ کا ایک اور لیبل بڑھ جائے گا اور مزید چیزیں پڑھیں گے وستقبرا اور تکبر کیا تو اس نے انکار اور تکبر کیا وقانا اور وہ ہو گیا تھا کانا من الكافرین کافروں میں سے تو اب سجدہ حقیقتاً ہے کس کے لیے صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ٹھیک ہے جی بردر فضیل کچھ کہنا ہے فرمائیے بردر آپ کی آواز کٹھ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں کسی کو آ رہی ان کی آواز ٹھیک نو سر نہیں آ رہی نو سر آواز نہیں آ رہی آواز آ رہی آپ فرمائیے میرا خلا بہتر ہوگی جی آپ ایزی ہیں تو پوچھ سکتا ہوں جی جی پوچھیں سر اس میں کو آ آ آ آ آ آ بڑھر آپ یہاں تو ٹھائیٹ باکس میں لکھ پھر آن ڈ پر پوچھے گا ابھی آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی میں دوسروں سے بھی اس لیے پوچھا کہ شاید میرے نیٹک کیس ہوگا دمیان میں تھوڑی سی آتی آتی سب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ تو واحد ہے تو قلما جمع کا سیغہ ہے تو یہ جمع کا سیغہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے آچھا ٹھیک بڑا اچھا سوال ہے یہ پوچھ رہیں گی یہاں پر اللہ تعالیٰ تو واحد ہے تو یہ جمع کا سیغہ جو ہے تو یہ قرآن کا انداز ہے اور یہ عربی زبان کا بھی انداز ہے اس کی فصاحت و بلاوت کو شو کرتا ہے ابھی اتنے ہی جواب اپنے ذہن میں آپ رکھ لیے اور یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی اللہ نے بہت جگہ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَحَابِ وَاِسْكُلْنَا اسی طرح بہت سے جگہوں پر تو اینیویز وَاِسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ سُجُدُ تو سجدہ حقیقتاً کس کے لیے صرف اللہ کے لیے اور یہاں جو سجدہ اللہ رب العزر نے کروایا وہ کس لیے تھا آدم کی تعظیم اور برتری دکھانے کے لیے نہ کہ عبادت کے لیے عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے تو تعظیم کا سجدہ جو ہے یہ بھی حضرت آدم کو کروایا گیا اور اس کے بعد اب تعظیماً سجدہ بھی کوئی سجدے والی حالت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی کیونکہ اللہ کا حکم مانا اللہ نے کہا نا سجدہ کرو تو انہوں نے اللہ کا حکم مانا انہوں نے اللہ کی عبادت کی آدم کی تعظیم کی تو اب یہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا علم دیا گیا پھر انہیں سجدہ کروایا گیا اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے آپ کو رکھا اس وقت کی بھی برتری ثابت ہوئی پھر سجدہ کروا دیا کیا زبردہ منظر ہوگا اپنے ذرا ہمارے آہاتہ ہے خیال میں لائیے اس کو سب کے سب فرشتے صفوں کی صفیں اور لا تعداد اور جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں ہمارے جدی امجد کو ہے نا کسی کا باپ دادا کوئی رہا ہو نا گورنر رہا ہو بیسے تو کسی کا کوئی کانسلر ٹیرمن بھی رہ جائے تو لوگ بڑے فخر سے بتاتے رہتے ہیں تو کسی کا باپ دادا اگر کوئی گورنر رہ گیا ہو اور کوئی صدر وزیراعظم ہو تو پھر تو لوگ کیا ہی سر پر اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہماری تو پشتوں میں جو ہے نا وہ تو ہمارے جدی امجد جو تھے ان کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا یہ مقام نے دیا گیا اور ہمیں تو اس پر اللہ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے دعائیاں دینی چاہیے کہ ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ابا وستقبرا وکانا من کافرین اور وہ بھس گیا شیطان کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کیوں کیا اس نے حضرت آدم سے حسب کیا حسب بڑی بری کیا کیونکہ جب اس سے سجدہ کرنے نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کے حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں بلکہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں آدم سے بہتر ہوں تو تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا بس پھر نافرمانوں میں ہو گیا تو وکانا من کافرین کافروں میں نافرمانوں میں ہو گیا اور سجدہ کیا چیز ہے سجدہ ہے آجزی و انکساری کی علامت اور سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی جو اللہ کو بالکل قسند نہیں ہے تو سرکشی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے تکبر سے بھی سجدہ کی یہ خوب آجزی کے ساتھ لمبات تسلی کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت و حیبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور انسان ظاہر اپنی آجزی کی آجزی کی آلہ ترین حالت پر ہوتا ہے جب وہ اپنے ماتے کو زمین پر لگا دیکھا اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ رب العزت تو وہ حالت سن بھی ہے تو اللہ کو سجدہ کرنے کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بہت سی حدیث ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم کوئی ایک بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور کیا کہتا ہے ہائے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لئے جنت ہے مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا میں نے نہیں کیا میرے جہنم کی آگ ہے اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو یعنی سجدوں سے میری مدد کرو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کئی بندہ اللہ کے لئے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کیلئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ایک برائی مٹا دیتا ہے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے تو خوب سجدہ کیجئے اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک سنت جسے ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت بھی ہے اللہ کے نبی سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے اور یہ سجدہ آپ جیسے کوئی خوش خبری کی اچھی خبر سنیں کہیں پر بھی ہو وضو ہو نہ ہو آپ یہ سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں اور میری بھی عادت ہے اکثر میں ابھی ہمارا کل کو کیو سی ون کے انیسوہ لیسن ہوا تو اس کے لیے سجدہ شکر سب کو دعوت دی خود بھی کیا الحمبراللہ تو اب آپ ایک نظر دیکھ لیں اس کو جی مسیس نصراللہ فرمائیے میں نے پوچھتا تھا کہ ابا اور کفرہ یہ لدہ لدہ میننگ میں فعل کرتے ہیں احمد رادی فاتھ اچھا اناوے تو ویسے ہم کافر کو بھی وہی کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے اور ابا کا معنی بھی انکار کرنا کے سنس میں آتا ہے تو لیکن عربی میں حد لفظ کیا کہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا اس حساب سے اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو میں زیادہ لمبی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ شیطان کا جو تکبر اور وہ تھا نا اسد وہ انتہائی قسم کا تھا تو اس لیے ابا کا لفظ وہاں پر استعمال ہو ہے عام طور پر لوگوں کے لیے کافرہ کا ہوتا ہے لیکن دیکھیں یہاں بھی آگے پھر یہ لکھا ہے کہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے ٹھیک ہے تو ابا اس نے نہ مانا ٹھیک ہے اس نے انکار کیا اس نے تسلیم نہ کیا وہ جانا ه�를 ہدا میں دیکھا ابا براہ بے ہیں بے ہیں لیے ہیں ہوسٹکبرا بے ہیں سی کون کہہ رہا ہے اور آ بھی لگاو ہے نا اور اس نے تکبر کیا دیکھا نا ابھی بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں پھر ہم وقت غلط ہو جاتا پھر غلط تھی پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ سر کیسے ہوگی اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اے بی سی ڈی اگلی آئی مبارکہ وَقُلْنَا يَا عَدَ مُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَكْرَبَ حَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا کس سے کہا يَا عَدَمُ اَا عَدَمُ اُسْكُنْ رَحْ ٹھیک ہے جی ساکنہ يَسْكُنُ اُسْكُنْ ساکنہ وہ رہا اس سے بنایا تھا آپ نے ساکن مسکون تو سکون تو ساکن رہنے والا ویسے مسکون نہیں ہوتا وہ ڈیش ہی ہوتا ہے ساکن جو رہتا ہے خود ہی رہ رہا ہوتا ہے تو اُسْكُنْ اُسْكُنْ رَحْ اَنْتَ تُمْ وَزَوْجُكَ اور تمہاری بیوی وَزَوْج زوج اور کا تمہاری بیوی الجنہ جنت میں وَقُلَا اب ذرا اس لفظ پر غور کریں یہ ہے دو کے لیے وَقُلَا قُل تھا نا اَقَلَا یا قُل سے یہ آپ نے پڑھ لیا یہ بھلا فیل ہاں پڑھ لیا پڑھا ہوئے پڑھا ہوئے ہم نے کہ اس نے کھایا اور وہ ہم نے مثال بھی دی تھی کہ سورہ فیل میں آتا ہے نا کہ ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا وہ بھس اور قُل ہے اس کی اور قُل اور قُل میں فرق ظاہر ہے وہ کاف اور یہ کاف کا یہی ہے کہ کھا تو اسی طرح وہ قُلُو بھی آتا ہے کھاؤ تم سب اور قُلَا یہ دو کس ہی گئے دو کے لیے عربی میں ابھی تک ہم نے اس پر زیادہ نہیں کیا ہم نے صرف ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہوا ہما اور ہم ہوتا ہے ہما دو کے لیے اسی طرح کل کلا یعنی کل کلا دو انگلیوں سے آپ یوں کر لیں کلا دونوں کھاؤ اور قُلو ٹھیک ہے جی سب کے سب کھاؤ اب یہ نیا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ علیف کے اضافے کے ساتھ یہ جو بنا وَا کلا اور تم دونوں دونوں کھاؤ پیچھے اچھا ایک اور جہاں تکنے کے لیے چھوٹی سی ٹپ ابھی ذکر ہوئے انتا وَضَعُ جُوکا تم تمہاری بیوی دو لوگ ہو گئے نا تو وہاں کلا ساتھی آگیا آگیا دونوں کھاؤ تو ایک دفعہ یہ ذہن میں کنیکشن رکھ لیں پھر انشاءاللہ یہ باقی کنیکشنز بنانے میں ہیلپ کرے گا یاد رہے گا تو کھاؤ تم دونوں اس میں سے منہا آپ لوگوں نے بتا دیا تھا رغبت سے رغبت سے بافراغت کھانا وہ ایسوسیٹ بھی اکثر ہوتا ہے تو وَقُلَا مِنْحَا رَغَدَن وَقُلَا مِنْحَا رَغَدَن اور حَيْسُ جہاں سے حَيْسُ جہاں سے شِکْتُم یہ ہماری سسٹر بتا رہی تھی شَا شَاو شِکْتَ شِکْتُ شِکْتُم تم سب نے چاہا تو شِکْتُمَا ٹھیک ہے جی شِکْتَ شِکْتُم شِکْتَ شِکْتُم تم دونوں نے چاہا شِکْتُم تم سب نے چاہا تو اب یہ دو دو والے کیونکہ حضرت آدم اور ان کی بیوی کا ذکر ہونا ہے اور یہ آگے چلتا جانا ہے تو یہ دو والے سیگے اس سبت میں ہمارے سیکھنے والی چیز کیا ہے کہ یہ جو دو کے لیے عربی کے اندر گردان میں جو سیگے آتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ انہیں سیکھنا شروع کر دیں گے تو وَقُلَا میں آیا تھا دونوں کے لیے کہ دونوں کھاؤ امرکہ تھا یہاں پہ ماضی کی فارم ہے شِکْتُم شِکْتَ شِکْتُم شِکْتُم ٹھیک ہے جی کھاؤ سوری شیطا تھا تم نے چاہا شِکْتُم تم دونوں نے چاہا شِکْتُم تم سب نے چاہا تو شِکْتُم ٹھیک ہے جی جہاں سے تم دونوں چاہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہائیسو ہائیسو جہاں سے شِکْتُم تم دونوں چاہو تم دونوں چاہو تو ہم میرے ساتھ سارے کہیں شِکْتُم تم دونوں چاہو شِکْتُم تم دونوں چاہو اور دیکھیں جس کو جس نے فوری اس کا مقلب ہے جس کا شاہ کا ٹیم اچھا تھا اس کو تو مسئلہ نہیں ہونے والا وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو یہ دیکھیں نا اگر آپ کو یہی پتہ چل دے کہ اچھا مجھے یہ یہ پتہ چل گئے یہ شاہ کی کچھ حصے ہے یعنی چاہنے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو کامسان ہو گئے نا وقت آپ دیکھیں کہیں یہ کیا لفظ آگیا تم مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو شاہ کے ٹیبر آپ نے کیا ہو گیا آپ سب نے شاہو شِکْتُم شِکْتُم شِکْنا کیا تھا آپ سب نے وہی سے بنا ہے شِکْو ما جہاں سے تم دونوں چاہو والا اور مت اب بتائیں آپ کے خیال میں تقربہ کیا ہے تقربہ تم دونوں قریب جاؤں تم قریب جاؤں مت قریب جاؤں تو یہ لا تقرب آپ نے ٹیبل میں کہنا تھا لا تقرب تو یہاں دو کے لیے بن گیا لا تقربہ لا تقربہ تو تقربہ تم دونوں قریب نہ جاؤں اور اس کے لیے احسان ہے اردو میں ہم قریب کا لفظ چکے استعمال کرتی رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کون سے اس سے بنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ولا تقربہ تو تم دونوں قریب نہ جاؤں ہاز ہی اس اس درخت کے اب کوئی دو کسی کا چلتا جا رہا ہے تو نیچے بھی ذرا غور کر لیں اقربہ لا تقربہ مت قریب جاؤ لا تقربہ مت قریب جاؤ تم دونوں تو آپ کے خیال میں اس کا کیا ہونا چاہیے تھا اس کا یعنی امر کی جمع سوری نہیں کی جمع کیا ہوگی لا تقرب اور جمع میں کیا بولیں گے اس کو لا تقربو لا تقربو ٹھیک ہے اور اس سے دو والا بنا لا تقربہ لا تقربہ لا تقربو اور اگر ہم اس کا فیلڈ ڈھوننے جائیں کیا ہو سکتا ہے یہ کاربہ کربہ کربہ ابھی تو ہمیں نہیں پتا تو یہ کاربہ بھی ہو سکتا ہے اور کاریبہ بھی ہو سکتا ہے ہے نا بات کو سمجھے ہیں کاریبہ بھی ہو سکتا ہے نا سامیہ کی طرح دی سر تو یہ بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کو جب ہم تو پس کم یہ ہے کہ آپ نے اب آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں بیک ٹو دی فرس فارم ماضی کی جہاں سے ہم نے مادے کے حروف بھی جوننے ہوتے ہیں تو وَلَا تَكْرَبَ حَذِهِ شَجَرَةَ تم سب کے سب برنا ہو جاؤ گے تم سب کے سب کیا ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فَتَكُونَ دو کے لیے علیف لگاو ہے تو دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین کس میں سے ظالموں میں سے فَتَكُونَ ظالمین کے دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے اور فَقُلْنَا يَا آدَمُ فَقُلْنَا يَا آدَمُ سَخَنَا أَنتُم مَانْتَا رَزَا جَخَاتَ حضرت آدم اور حضرت اممہ کو اللہ تعالیٰ نوازتا جا رہا ہے نوازتا جا رہا ہے پھر کہا جنت میں رہو پیو پائدے اٹھاؤ اور انسانوں کو یہ لیسن تھا کہ تمہارا سر ٹکانا تکی جنت ہے جہاں کھلا کھاؤ گے سب کچھ ہوگا تو وَقُلَا مِنْ هَرَغَدَنْ حِسُشِتْمَا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِشْفَتْشَجَتْ تو یہ شیطان کی پیروی کر کے اس جنت کو ضائع مت کرنا اور درخت کے قریب بھی نہ جاؤ کھانا تو دور کی بات ہے قریب بھی مت جاؤ قریب جاؤگے کام خراب ہوگا تو اب جنت میں کیا تھا ایک درخت تھا اس سے رکا گیا اور آج دنیا میں کیا ہے درختوں کی بھرمار ہے وہ دوسرے دختوں کی بات کرنا ہوں جس کے قریب جا کے بھٹکنے کا خدشہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہی ہے میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اپنے یہ سیل فون ہمارے بہت بڑی مصیدت بندے اور یعنی پتہ نہیں کیا کیا تو اللہ نے قریب جانے سے بھی رکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق ہم ان گرائیاں سے بچے رہے ہیں آمین ٹھیک ہے جی اب چلی بتائیے اب اے بی سی ڈی 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 اصل میں تو یہ اور کھاؤ اس میں سے یہ ہونا چاہیے اور دونوں کھاؤ اس میں سے ٹھیک ہے ڈی وَلَا تَقْرَبَ اس کا بھی اسی طرح اور لیکن قریب اللہ نے آدم کا اکرام کیسے کیا اللہ تعالی نے انہیں جنت میں بسا کر اور آج کل کے جو ممنوع درخت سب سے سب سے آج کل بڑی مسئیبت ہے جی چلے جی آپ کی باری ہے اب عربی ٹیکس کو دیکھ کے خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں ایک ایک لفظ کو توڑیں جو نئی الفاظ پڑھیں ان پر فوکس کریں ابا اس نے انکار کیا وہ نہ مانا اس نے تکبر کیا اور کیا ہے وہ تو آپ کو بتا ہے اس نے تکرائی آپ کو بتا ہے کل سے آیا ہے کھانے کا یہ بھی ہم کر چکے ہیں فیل رغہ دن کو ذہن میں رکھیں رغبت سے حیسو کو بھی ذہن میں رکھیں جہاں سے حلاؤں میں سے پہرحال جہاں سے آپ اس لفظ کو رکھ لیں اور شک تو میں شاہ کے ٹیبل سے ہے تو پھر انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا اور تکربہ بھی چکے ہیں اردو میں قریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میرا خلال مشکل نہیں ہونی چاہیے اور فتہ کونہ آپ کو بتا ہے اسی طرح تکونو تکونو نا اور دمیان میں جو آئے گا تو تکونہ ٹھیک ہے تو اتنا امچہ ضرور پڑھا کریں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑھ دے ٹھیک ہے چلیں جی اسباق میں سے جیسے ہم نے پہلے کا اللہ نے حضرت آدم کو عزت دی تکابر اور حسد سے بچنا چاہیے اور اللہ کا کناہ فرمانی کفر کے طرف لے جاتی ہے اور گناہ کی جگہوں کے قریب بھی نہ جائیں تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن کے بعد جب بھی بیٹھیں تو برائیں کی بات کریں وہ لوگوں کی برائیں شروع کر دیں وہ آپ کو پلٹی سیدھی باتیں بنانی شروع کر دیں دوری دور ہے نا چاہیے اے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی تفریق اور اور بری چیزوں بری جگہوں سے بچنے کی ہر مبکن کوشش کروں گا تو اپنے ایٹوک پرکارڈ ڈال کر دیکھ لیجئے چلیے جی اس کی جمع بتائیے زوج ازواج 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 تو زوج کوئی بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے ٹھیک ہے اور جنہ جنات جنات اور جنہ کیا ہوتا ہے جن سے وہ بھی ہے نا جنات جنات شاجرہ اشجار 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 ٹھیک ہے آئیے افعال کرتے ہیں ساجدہ کے شورٹ ٹیبل کون کروائے گا جلدی سے ذرا وقت زیادہ لگ گیا پہلے ہی بری بردر زفر کروائیں یہ صرف ساجدہ یسجدو اسجد ساجد مسجود سجود ٹھیک ہے سسٹر ازوانہ ساکانہ کا کروانے ساکانہ ساکانہ یسکنو اسکن ساکن ڈیش ساکن ساکن سکون ٹھیک ہے اس اور جنہ میں سکون کہتے ہیں نا تو سسٹر زاہد آئیے دیکھیں آگے یہ کاریبہ سے ہے کاریبہ ٹھیک ہے کاریبہ نہیں کاریبہ یکربو سے یعنی سامیہ کے وزن پر جی کاریبہ یکربو اکرب قریب مکروب قرب قرب یہ قریب اصل میں جو قریب ہوا قارب یا قریب بھی ہو سکتا ہے مکروب جس کے قریب ہوا اور قرب آپ کو پہلی اردو میں ہم قربت جسے کہتے ہیں تو سسٹر کاریبہ آگے والا کروانتے ہیں ظالمہ نہ ہو سکتا ہے کاریبہ ٹھیک ہے ظالمہ یزلم یزلم اسلم ظالم مظلوم ظلم اس نے ظلم کیا بلکہ یہ کاریب بھی ہونا چاہتے ہیں یہ اصل میں کاریب مکروب اور قریب یہ ہونا چاہتے ہیں میرے تو خیال سے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں تھوڑے تھے چلیں آئیے جی آگے ہے آبا اور یہ ہے آپ کا یا بی یا با ایبا آبن مابیون ایباؤن اور اکلا یا قلو قل آکل ما قول اور اکل یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور شاہ یہ بھی آپ بتا چکے ہیں یہ شاہ 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 مشیون مشیہ اور کالا اور کانا تو الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہو چکا ہے تو کچھ بڑی اہم اناؤنسمنٹس کی آج کے لیے آپ ذرا ایک نظر اناؤنسمنٹس پر دیکھیں میں ذرا یہ کاریب کا ساتھی کاریب کا جی آہ یہ کچھ ڈیٹس ہیں جی ان پر آپ ذرا غور فرما لیں آہ ریکارڈ پر بھی آج جائے ہیں کہ بکس اور مشیہ نا آپ کی سنڈے فیفت مارچ جو ہے نا آپ کی آہ آہ پورے فل ویٹیج میں سے اگر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں پندرہ کے پندرہ میں سے یہ منڈے سکس مارچ کو بند کر دی جائیں گے سارے ورک بک کی لیٹ سمیشن کہ آپ کو اجازت ہے اگر کوئی کسی وجہ سے نہ کروا سکے کوئی مجبوری ہو مسئلہ ہو تو سات مارچ کو لیکن ان کا تھرٹی پرسن لیس ویٹیج ہو جائے گا تو ان کو ٹویل میں سے مارکس ملیں گے جتنے بھی تو تین پہلے لیکن آپ سب بتا دیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو فارملی آٹھ آہ اچھا آپ کے گروپ کو اسی یہ فائدہ ہے کہ آپ آسانی سے ہمیں رمضان کی وجہ سے کچھ چیزوں میں چینجز کی ہے تو آپ کی ہمیں اس میں نہیں کرنی پڑی سیشنز پلان ہو سکتے ہیں آسانی سے اس میں فل روی ان ہوگی آپ کی قرآن پارٹ کی ایک دن اور ایک دن گرامر کی ٹھیک ہے جی اور ایک دن آپ کو کوئی زورینٹیشن دیں گے اور ایک دن انشاءاللہ آپ سے آپ کے ساتھ ایک ایک آئے کے سامنے رکھیں گے لیکن تو کوشش کی جئے گا کیونکہ ان سیشنز میں آپ برپور شکت بھی کریں آہ اسی طرح جب ڈرافٹ ریزلٹ شیئر ہوتا ہے تو اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اور آپ کی فائنل قوز کی ڈیٹ اپ پندرہ مارچ تو ری ٹیسٹنگ ہی ہوگی اس طفعہ آہ میڈ قوز کی جیسی تو لہٰذا اسی دن آپ کو آہ دینا ہے ٹیسٹ اور آہ اچھی سے تیاری کریں انشاءاللہ برپور تیاری کہ جو ٹھیک ہو گے جی آئی آگے بڑھتے ہیں آج ہم گرامر میں آئیے جی اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامر میں آج ہم نے رادیہ نسیہ خاشیہ لاکیہ یہ فال سارے پڑھنے سارے وہ راضی ہوا اگر ہم یہ صحیح پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ سارے حسان ہو جائیں گے نسیہ وہ گولہ خاشیہ اور یہ سارے ہم کر لیں گے انشاءاللہ تو آئے ذرا ایک اچھی سی دورائی ساتھ ساتھ آہ چاروں یہ جو ہیں فاتحہ یہ تو ٹھیک ہے میرا خالف فاتحہ یہ آپ کو پتا ہے واہبہ کمانا ذرا بتائیں سارے ڈی 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 رہی ہیں جب شور زیادہ ہوتا ہے پھر میرا خلا چلیں آگے چلتے ہیں بجائے اس کے کے تو وعدہ اس نے وعدہ کیا زیادہ اس نے زیادہ کیا دعا اس نے دعا اس نے ادایت دی ذنہ اس نے گمان کیا دلہ وہ گمراہ ہوا اور انشاء اللہ یہ شاہ اس نے اور رضیہ وہ راضی ہوا ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ یہ سارے افعال کے معنی ان کے ٹیبل ہمیں آتے ہیں الحمدللہ اب ہم نے کیا کہا ہے کہ آپ کے یہ جو ہے یہ جو کیا بن گئی ہے ہمارے لیے کوڈز ٹھیک ہے پہلے ہم فا نون دعا اور سین یہ والے کوڈز تھے اب جو کمزور افعال والے ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیں پیچھے ریفر کرنے کی بجائے ہم آگے ہی دیکھ کے یہی سے جیسے رادیہ ہے تو سامیہ کے وزن کے اوپر رادی یا زیر آیا ہے نا درمیان میں اور پھر یا کمزور حرف ہے تو اس کے پیٹن میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو اب رادیہ سے آگے بنانے کے لیے جب ہم بنائیں گے جیسے ناسیہ یا خاشیہ تو بجائے اس کے کہ ہم سامیہ کی مدد لیں ہم رادیہ سے مدد لیں گے ٹھیک ہے کہ اچھا بھی رادیہ اس طرح بنتا ہے تو پھر یہ اسی کے وزن پر تو وہاں پہ را اور دعا یہ کوڈ کے طور پر لکھا ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہ اس کے وزن پر ہے یہ کوڈ والا کونسپٹ آپ سب کچھ سمجھ آ گیا ہے جی سر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ آئیے اب رادیہ وہ راضی ہوا رادیہ میں تم جور حرف کہا ہے اگر آپ بتائیں سارے مجھے یا ہے اور آخر میں ہے ٹھیک ہے اور قرآن پاک سے دیکھیں کتنی پیاری آئے مبارکہ کا ریفرنس ہے اس میں دو دفاع یہ لفظ ہے رادیہ اللہ عنہم وردو عنہ تو رادیہ اور ردو وہ کٹھے آگئے رادی اللہ عنہم اللہ راضی ہوا ہم سب سے اور وہ اس سے سب راضی تو یہ یہ مجھے سورت کا نام بھول گیا ذالک الیمن خاشی رب اسی میں خاشیہ کا لفظ کیاتا ہے تو اینیویس چلنجی آگے چلتے ہیں رادیہ وہ راضی ہوا تو یہ دیکھیں یہ ماضی کے سیگے اس کے کیسے بنیں گے رادیہ وہ راضی ہوا رادو وہ سب راضی ہوئے ردیتہ آپ راضی ہوئے ردی تو میں راضی ہوا ردی تم آپ سب راضی ہوئے ردینا ہم سب راضی ہوئے کروائیے جی کون کروائے گا راضی جی سسٹر نگت ایک دفعہ مجھے غور سے سنیں یہ ہے ردو کے بعد جو ہے نا یہ ہے ردیت ردیتہ کہیں گے تو یوں لگے گا جیسے زبر ہے یہ کیا ہے ردیتہ ردیتو ردیتم ردینا اب آپ نے غور سے سننا ہے جب برادر فضیل تارک کروائیں گے جی شکریہ اسلام علیکم آواز آریے سر جی باریکم اسلام جی ابھی تو آ رہی ہے جی ٹھیک ہے ردیہ ردیہ وہ راضی ہوا ردو وہ سب راضی ہوئے ردیتہ آپ راضی ہوئے ردیتو میں راضی ہوا ردیتم آپ سب راضی ہوئے ردینا ہم سب راضی ہوئے رضیت وہ راضی ہوئی رضیت وہ راضی ہوئی بہت اچھے ٹھیک ہے سسٹر زائدہ ایک دفعہ بانے رادیا وہ راضی ہوا رادو وہ سب راضی ہوئے رادیتہ آپ راضی ہوئے رادیتو میں راضی ہوا رادیتم آپ سب راضی ہوئے رادینہ ہم سب راضی ہوئے رادیت وہ عورت راضی ہوئے بالکل ٹھیک ہے جی صحیح ہے تو یہ اس کے حوالے سے بول چال میں ہم کیا کہیں گے رادی ہے نعم رادی ہے تو یہ بڑی اچھی آپ نے کیوئے تو آئیں سوال جو آپ پوچھ لیتے ہیں رادیتم اے بی سی ڈی بتائیں کون سا ٹھیک ہے اس پر سے رادیتم ٹھیک ہے نی تیرا کریں تو ساتھ ہی آپ کو یہ آ جانا چاہیے ہمیں راضی ہوئے ٹھیک ہے ہل رادیتا تو کیا ہوگا میں رادیتا جواب ہل رادیتا سی سر سی سی آپ کیا آپ خوش ہوئے رادیتا ٹھیک ہے تو رادیتا سے ہم نے یا کو علف سے بدل دیا اور عرب ایسے ہی کرتے ہیں اپنی آسانی کرتے ہیں کمزور ہے روف آسانی سے بدلے بھی جاتے ہیں تو رادیتا یا ردہ تو اسی طرح بنا یا ردہ وہ راضی ہوتا ہے ہوں گا یا رداؤنا وہ سب راضی ہوتے ہیں ہوں گے تردہ آپ راضی ہوتے ہیں ہوں گے اردہ میں راضی ہوتا ہوں گا ترداؤنا آپ سب راضی ہوتے ہیں ہوں گے ہم سب راضی ہوتے ہیں ہوں گے اور یہ کے سسٹر ماجبین جردہ وہ راضی ہوا جرداؤنا وہ سب راضی ہوتے تردہ آپ راضی ہوئے اردہ میں راضی ہوا ترداؤنا آپ سب راضی ہوئے نردھا ہم سب راضی ہو ٹھیک ہے اور اور آپ ایک چیز غور کر لیں دیکھیں یس جب ہم نے سامیہ کیا سے مدارب بنایا تھا تو یسما او بنا تھا لیکن یہاں یردہ بنا ہے تو کمزور حرف نے اپنا کام دکھا دیا یہاں اور اسی طرح یردہ اونا بنا ہے یسما اونا کی طرح یردہ اونا نہیں بنا یہ بنا ہے یردہ اونا عربوں کی آسانی اور کمزور حرف کا ایکشن ٹھیک ہے سسٹر زاہدہ کروائیے جی یردہ وہ راضی ہوا یا ہوتا ہے یردہ اونا وہ راضی ہوتے ہیں تردہ آپ راضی ہوتے ہیں اردہ میں راضی ہوتا ہوں تردہ اونا آپ سب راضی ہوتے ہیں نردہ ہم سب راضی ہوتے ہیں تردہ وہ عورت راضی ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے سسٹر تو یہ ہو گیا جی ہمارا مدارک ہے اس کے ٹھیک ہے اور چلیں سسٹر ماجبین اور سسر زائدہ آپ کروا دیں بول چل ذرا جی حل یردہ نام اردہ حل یردہ نام یردہ اونا حل تردہ نام اردہ حل تردہ اونا نام نردہ میری گوڈ چلیں جی آئیے سالوں پہ جی آپ دی دی تی وہ سب راضی ہوئے اے بی سے ڈی ڈی سڈی چیٹ ہے جی ہے ٹھیک ہے اس کے بازی ہوتے ہیں ہیں یہ کیا ہوتے نہیں اچھا ٹوڑے حل تردہ انہم حل تردہ انہم تو اب جواب میں آپ کیا کہیں گے تو بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب اس کا ہم نے جب بنانا تھا امر یا ہٹا تو وہ ساکین آ گیا ساکین بول نہیں سکتے تھے تو ہم نے اس مارزا سامیہ کہنا تو اسی طرح پھر حمزہ زیر کے ساتھ لگا اور ہوا کیا کمجور حرف بھاگ گیا وہاں سے تو اب یہ بن گیا اردہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسمہ تھا نا تو اردہ اور اردہ اسمہ او کی طرح نہیں ہے کمزور حرف نے کام دکھایا اس لیے تو اردہ اردہ لا تردہ لا تردہ اردہ راضی ہو اردہ راضی ہو جاؤ سب کے سب لا تردہ مت راضی ہو لا تردہ مت راضی ہو جی اب کون کروائے گا انہیں لوگ بھی آگے ہیں نا ذرا جی ہاں بردر جفت کروائیے میسر اردہ اردہ لا تردہ لا تردہ ٹھیک ہے جی تو ہم رکھے سی یہ اردہ اردہ لا تردہ لا تردہ سے سرائرم بھی کروائیں اردہ اردہ لا تردہ لا تردہ آپ کبھی کوئی آپ سے روٹ جائے یہ گھر میں بچے نراز ہوں تو آپ نے کیا کہنا ہے اردہ اردہ اور اگر دو بچے کٹھے نراز راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ ابھی نراز ہونے لگے تو آپ نے کہنا ہے لا تردہ لا تردہ لا تردہ تو نہ ہو جاؤ نراز تو راضی ہونے والا مردی جس سے راضی ہوا جائے رضا راضی ہونا تو ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی رضا جیسے اللہ راضی ہو تو چلیں کروائیے جی فائل مفعول اور فیل چلیں سارے کروائیں میں اشارہ کرتا ہوں آپ بولیں سارے راضی وردی مردی رضا رضا بول دو آپ س Mark یہ عاری کریں راضی راضی مردی مردی رضا بالکل ٹھیک ہے آئیے جی اے بی سیل کی حلعن و راد راد ان سے راد جواب بن گئی بالکل اللہ سے بھی راضی نحن راد یہ دیکھئے الحمدللہ ٹیبل ہمارا پڑھا ہو گیا کیز اٹھا لیں گے رادیا تو یہ ہم نے اٹھا لیں فرق آپ کو بتا چکا ہوں پہلے اور یہ پورا ٹیبل انشاءاللہ آپ دورائیں گے تو یہ بن گیا ہمارا شورٹ ٹیبل کروائیے جی شورٹ ٹیبل شورٹ ٹیبل اچھے سے کروا دیں کیونکہ باقی افعال ہم نہیں شورٹ ٹیبل شورٹ افعال کر لیں گے جی سسٹر زائدہ کروائیے رادیا جردہ اردہ رادن مردیون رضا رضا ٹھیک ہے جی رضا جی ٹھیک ہے جی یہ شورٹ ٹیبل ہو گیا ہمارا رادیا کا اور اسی کے وزن پر ہے اچھا ردو یردو اردو ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں رادو رادیت تو رادیا سسمہ کی تین چابیاں بھی کی ہیں رادن مردیون رضا آئیے رادیہ کے سٹائل پر آنے والے افعال تو رادیا نے ہمارے لئے آسانی یہ کر دی کہ اب ناسیہ وہ بھول گیا ینسا وہ بھول جاتا ہے انسا بھول جا ناسن بھولنے والا منسیون وہ جس کو بھولا دیا جائے نسیان بھولنا ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو اکثر نسیان بیماری ہو جاتی ہے بہت زیادہ بڑی ایج میں بھی تو نسیان کی بیماری تو یہ ناسیہ سے بنی ہے وہ بھول گیا تو انسان بھی جو ہے نا بھول جاتا ہے نا اکثر اپنے اللہ کو بہرحال ناسیہ وہ بھول گیا ینسا وہ بھول جاتا ہے انسا بھول جا ناسن بھولنے والا منسیون وہ جس کو بھولا دیا جائے اور نسیان بھولنا اور اس کو جو ہے نا وہ ان ناس والے ناس سے کنفیوز نہیں کرنا لوگوں والا جو ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے ناسیہ چلیں سر انسان انسان سر انسان تو اسی سے بنائے نا ناسیہ سے نہیں آپ ابھی اس کو اس سے کنفیوز نہیں کریں اس کی کنسرکشن میں ذرا فرق ہے چلیں یہ اشارہ کریں میرے ساتھ سارے بولیں جو میں اشارہ کروں سارے بولیں اس کے اشارے ناسیہ 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 نسا انسا 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 ناسیہ ناسیہ منسیہ نسیہ نسیہ کلکل ٹھیک ہے وزن کے وزن کے اوپر ہے خاشیہ خاشیہ وہ ڈرہ خاشیہ وہ ڈرہ تو خاشیہ اخشا خاشن مخشی خاشیہ تو خشیت الہی آپ انتوں میں کہتے ہیں اللہ کا ڈر تو آئیے ذرا اب آپ بولیے سارے میرے ساتھ خاشیہ 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 یخشا اکشا 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 خاشن مخشی مخشی خاشیہ خاشیہ درنا ٹھیک ہے جی اور خافہ بھی تھا نا ڈرہ آپ کو یاد ہے نا خافہ وہ ڈرہ یہ خاشیہ وہ ڈرہ تو ان کے بھی فرق ہوتے ہیں ابھی اس کے بیرال اینیویز اسی طرف ٹاکیہ ملا یہ جو اردو کا ملاقات ٹاکیہ یلکا الکا ملکی ملا لکا ٹھیک ہے چلیں اب آپ سارے بولیں لکیہ لکیہ یلکیہ یلکا 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 ملکی یلکا یلکا لکیہ لکیہ ملکیہ ملکیہ لکیہ 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 دوستو کے قریب یہ افعال قرآن میں آئے ہیں دوستو ان ان افعال سے ٹھیک ہے چلیں نسیتم اے بی سی ڈی نسیتم 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 مازی ہے نا آپ سب پل گئے تھے ٹھیک ہے مازی کا قوم ہے ہل نسیتم کیا کہیں گے دین مازی نسینا مازی ٹھیک ہے وَتَنْسَوْنَ عَنفُسَكُمْ یہ قرآن پاک میں آتا ہے نا اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ عَنفُسَكُمْ لوگوں کو تُم نیکیوں کے تُم کیا کرتی ہو اَتَعْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو ان سب کو کس کا نیکی کا وَتَنْسَوْنَ عَنفُسَكُمْ تم سب کے سب بھول جانتے ہو اپنے آپ کو وَتَنْسَوْنَ عَنفُسَكُمْ یہ بڑی خاص بات ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے آج کے لئے ہم سب کا یہ معمول ہے اَتَعْمُرُونَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ عَنفُسَكُمْ کہ دوسروں کو نصیحتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور جب اپنی باری آئی تو سب بھولے ہوتے ہیں کہ اس پر خود بھی عمل کرنا تو ناصیہ سے افعال کی تین چابیاں افعال کی ابھی آپ نے بنائی ہیں بتائیں کون سا ہے بی سی ڈی سی 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 ٹھیک ہے چیلنجی الحمدللہ ربیہ سے ہم نے ناسیہ خاشیہ اور لاکھیہ کو بنایا ہے اللہ کو شکر ہے تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کیوٹلی لاس منٹی ہے عربی ترجم عربی بنائیے ہم سب راضی ہوئے کون بنائے گا رضینا very good رضینا رضینا ٹھیک ہے ہاں یہ تو ہم سب راضی ہوئے وہ سب بھول گئے نسیتم 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 تو ہوتا ہے تم سب بھول گئے آپ سب بھول گئے یہ لکھا ہے وہ سب بھول گئے نسو نسو نسیہ وہ بھول گیا نسو وہ سب بھول گئے اچھا یہ تو بھی آپ نے کیا اچھا بتائیں مانا اردو میں راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ تم اپنے بیٹے سے راضی ہوا اپنے بیٹے سے ایک میں کہتے ہیں بیٹے کو ساتھ اور اردہ راضی ہوا یعنی خوش رہ راضی باقی تو آپ نے بھی کیا یہ حل رضی اور حل تنس اللہ اچھا اس کا جواب دیں حل تنس اللہ کیا کہیا لا انس اللہ ماشاءاللہ very good نفی میں جواب دینا تھا اپنے انہوں نے بھی کیا باقی تو اللہ گتنی بولتے ہیں لا تنس اللہ یا تم نے اللہ کو بلا آپ کہہ رہے ہیں یہ بول جاتے ہیں تو والی پیدا نہیں ہوتا تو لا انس اللہ نہیں میں بول گیا اللہ کو ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ تو اسی طرح آپ یہ ٹیبل پورا کریں گے ایک دفعہ پھر آپ کی یاد آنی کے لیے تمام تاریخیں کوئس کی اور اس حوالے سے انیویز آپ کے کوئی بھی سوال آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھلانے اور یاد کرنے کی تفیق دے سبحانک اللہ وابی حمدکہ نشد اللہ الہ اللہ نستغفر مانتو علیک امین